اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ اتصاد میں آپ کو خوش آمدید ناظرین پاکستان ایک اسلامی ملک ہے لیکن یہاں پر جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں بتدریج جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا ووٹ بینک کم ہوتا جا رہا ہے اور آئندہ جو عام انتخابات ہونے والے ہیں مذہبی جماعتیں جو ہیں اور ان کے تو اتحاد ہیں ان کو کیا ان کو کتنے ووٹ مل سکتے ہیں ان کی کیا کتنی وہ سیٹیں نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے اس حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل ریپورٹنگ اصلا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے ساتھ سینئر صاحبی ہیں کلبیلی ایسے تو آپ ہر فن مولا ہے ہر فیڈ میں آپ کو لیکن الیکشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خصوصاً آپ کی بھیڈ بھی یا ریلیجیس پارٹیز کی کوئی کیا کوئی اداد و شمار ہیں کہ کیا ماضی میں جس طرح سے بڑی بڑی جو جماعت اسلامی ایک بار ایک بہت ایک پاور ہوتی تھی پھر ایک دفعہ جو مذہبی الائنس جو تھا وہ ایم 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 ای جو ہے وہ وزیراعظم بناتے بناتے سے چند ووٹوں سے رہ گئے تو ابھی کیا صورتحال ہے جو الیکشنز کی اور جو آئندہ الیکشن آ رہے ہیں اس میں آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جیسے انڈیا بائی دا لو ایک سیکلر کنٹری ہے اور وہاں پہ کئی چیزوں میں آزادی زیادہ نظر آتی ہے لیکن وہاں پہ جو مجارٹی آف ووٹس ہیں دے آر مور ٹلٹی ٹوورڈز ریلیجیس رائٹ ونگ اور ایکسٹریمیسٹ ریلیجیس پارٹیز کی طرف پاکستان میں ایکسٹریمیسٹ ریلیجیس پارٹیز کے جتنی بھی چھوٹی موٹی پریزنس تھی بھی اکا دکا جگہوں پہ وہ بلکل ہی ختم ہو رہی ہے اور جو دو ہزار دو کے بعد جو جو جائنٹ الیکٹریٹ آیا ہے نظام جو آیا تھا جس میں سارے ہر ممبر آف ہر ووٹر اپنے ڈیریکٹلی ووٹ ڈالیں گے اور منورٹیز کے لیے ریلیجیس منورٹیز کے لیے اور ویمن کے لیے ریزرف سیٹس بن گئیں گی رادر دن جو پریویس نظام تھا اب اس کے بعد سے تو بالخصوص اگر ہم دیکھیں کہ ریلیجیس پارٹیز کے نام پہ اب فیصلہ بات اور لاہور کے کچھ ایسی جگہیں ہلکے ہیں جہاں پہ بہت فورٹی پرسنٹ اور ففٹی پرسنٹ کے درمیان میں کرسچنز کے ووٹس ہیں اسلام آباد میں کافی زیادہ ووٹس ہیں جو کی کرسچن کمیونٹی کے ہیں دیکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ ذرا کچھی عبادی اور تھوڑے سے اتنے زیادہ ایسی طرح تھرپارکر اور عمر کوٹ میں تقریبا 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 فورٹی پرسنٹ سے ففٹی ون پرسنٹ تک کچھ ووٹس بن جاتے ہیں ہندوز کے اور سانگھڑ میں بھی ہیں کئی جگہوں پہ ہیں چھوٹے مطلب ایک پاکٹس بھی ہیں ایسی جو بڑی سٹرانگ پاکٹس ہیں لیکن کہیں پہ بھی ہندوزم کے نام پہ یا کرسچینٹی کے نام پہ وہاں کے لوگ ووٹس نہیں ڈالتے ہیں and same thing applies for مسلمان also جو مسلم ہیں مسلم ووٹرز وہ آپ دیکھ ہیں وہاں mwm اسلامی تحریک ہے جو بھی اور مولوی صاحب کوئی کھڑے ہو جائیں ان کو ووٹ نہیں ملتے except for جھنگ کے ایک حلقہ mpa کو چھوڑ کے otherwise مذہبی بیس پہ لوگ کہیں پہ ووٹ نہیں ڈال رہے جیسے اس میں یہ بتائیے کہ جو گزشتہ تین چار سال یہ جس طرح MMA کا ووٹ تھا جماعت اسلامی کا ووٹ بینک تھا پھر ابھی ماضی میں جو یہ تحریک اللہ بائک تھی تو ان کے جو ووٹ بینک ہیں آپ کے خیال میں وہ کس طرح gradually کیسے کم ہوئے ہیں کتنے فیصد کم ہوئے ہیں جماعت اسلامی ایک بہت major party پاکستان میں ہوتی تھی ان کے کافی presence ہوتی تھی 70s میں very very strong جمعیت علماء پاکستان ایک بڑی major party تھی لیکن اب جماعت اسلامی والے hardly ایک شاید کوئی seat نکال جائیں چترال سے کہیں سے اگر وہ دیر سے اس طرف تو بات آ رہے ادھر وائز ان کی کوئی major presence نہیں رہی ہے اسلام آباد میں ان کا دو ہزار تیرہ میں کوئی بائیس ہزار ووٹ سے ایک ہلکے میں اور دو ہلکے جب تھے نو ہزار جب سے تین ہلکے بنے تو وہ بھی 50% سے ادھر drop کر گئے ووٹس اچھا ٹی ایل پی رائے پارٹی جو ہے وہ سپہ صحابہ والوں کا ایک نیا نام ہے ان کو ایوریج ہر جگہ سے جہاں پہ بھی ہو کھڑے ہوتے ہیں سوائے جھنگ کے ایک دو جگائیں اور چنیوٹ میں تھوڑا سا except for these places جس کی اور ڈائنیمکس ہیں ان کو دو سو ڈائیسو سے لے کے زیادہ سیدہ بارہ سو پندرہ سو ووٹس ملتے ہیں which means کہ جو صرف مدر سے کے بچے یا شور کر لینا سے تو پریزنس لگتی ہے کہ ٹھیک ٹاک جب یہ لوگ street پہ آتے ہیں مولوی بچے مولوی لوگ that's one thing لیکن جب لوگ free hand fair casting کرتے ہیں تو ان کو ووٹ نہیں دے رہے ڈی ایل پی کا بہت اچھا ایک strength strong انہوں نے پریزنس اپنی شو کی تھی دوہزار اٹھارہ میں لیکن دوہزار بیس کے بعد سے ہی ان کی جو ووٹنگ strength تھا وہ بالکل اتنی زیادہ minimize ہوئی ہے کہ اب ان کو کوئی ایک اچھی public support یعنی ہم جنرل public میں جنرل visible اس کا کوئی data ویسے نہیں ہوتا کہ لوگ انہیں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے لیکن ایک جو جنرل موڈ ہے اس کو دیکھ کے پتہ لگ زیادہ tlp کے بعد کوئی proper candidate نہیں مل رہے انہیں اچھا candidate بھی نہیں مل رہے نہیں مل رہے کوئی زیادہ interested ہی نہیں ہے جمعیت علماء پاکستان میں کوئی interested نہیں ہے حتی کہ اور جو ایسی parties ہیں اتنی زیادہ پاکستان جو نورانی صاحب اور دوسرے اور factions بھی ہم شامل کر لیں کی کیا situation ہے کتنے مطلب کسی زمانے میں تو وہ بھی بڑی پاپوری ہوتی تھی میجر وہ stakeholder تھے کراچی ہیدراباد اب آپ یہ دیکھئے میرپور خاص میں بھی جی ایو پی بڑی سٹرانگ ہوتی تھی اٹھارہ کے میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں میرپور خاص سٹی میں ہندوز نہیں ہیں مطلب سوائے ڈاکٹرز کے اور کچھ ایسے چھوٹے موڑی بزنسز رہا رکھے ایسے پاپولیشن وائز کوئی نہیں ہے کہ ایک محلہ بھی کوئی ہو جس میں بڑی تعداد میں ہندوز رہتے ہیں میرپور خاص میں سٹی میں دوزار اٹھارہ میں وہاں سے حریر رام صاحب جیتے تھے ایم پی اے بنے جنرل سیٹ میں پیپلز پاٹی کا ٹکٹ میں اچھا پہلے جی ایو پی کے پاس اس کے بعد جی ایو پی اور ایم کی ام وغیرہ کے لوگ ووٹرس رہے ہیں تو لوگ اگر ایف دے شفٹڈ تھا کہ وہاں پہ اگر آپ شہر کو دیکھیں گے تو ہر جگہ پہ لگے گا سپے صحابہ کی ڈومنیشن ہے پھر ٹی ایل پی کی ڈومنیشن بڑی نظر آتی ہے ہر تیسری مسجد مسجد ہے ایک تو ہمارے ہاں بہت ہے ماشاءاللہ وہ یا تو پوسٹرز ان دونوں پارٹیوں کے زیادہ نظر آتے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ کئی جگہ نظر آتے ہیں لیکن جیتے ہیں حریرام صاحب اب اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی داندلی ہوئی ہر چیز میں ہوتی ہے اسی طرح جامشورو سٹی میں بھی ہندوز نہیں ہیں کوئی ایک محلہ بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں ہندووں کی پچاس گھر ہوں گے بیس گھر ہوں گے لیکن وہاں سے گیانچن صاحب یہ بھی ہندو ہیں جنرل سیٹ پہ ایم پی اے بنے when people voted for people's party they voted for people's party چاہے وہ کوئی بھی کڑا ہو تو یہ چیز اگر ہم دیکھیں کہ جیسے ہی یہ جو دو ہزار دو کا جو اقدامات تھے joint electorate کے اس کے سمرات اب واضح نظر آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے مذہبی اور دوسری بات جو پاکستان میں یہ بھی ایک نظر آ رہا ہے کہ لوگ conservative تو ہیں پر ذہنی طور پر انتیا پسند نہیں ہے کہ وہ اسیمبلیز میں انتیا پسندوں کو یا مولویوں کو vote ڈالیں گے اس میں چھوٹی سی میں ایک بات ایٹ کر دوں ہمارے ایک دوست ہیں ان کو کافی اسلامباد کے ایک بہت مشہور اور ایکسٹرمیسٹ مولوی ہیں مولانا لال مسجد کے مولانا عبدالعزی صاحب ان کے بڑے he is very close to مولانا صاحب ان کا موقف تھا کہ لوگ مولویوں کو اس لئے vote نہیں ڈالتے کہ انہیں ابھی تک اسلام کی صحیح طرح سمجھ نہیں ہے جب اسلام کی سمجھ آ جائے گی تو وہ مولویوں کو vote ڈالیں گے تو یہ چلیں وہ تو سمجھ پتہ نہیں کب آگی لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمن کی جماعت ہے ان کا تو vote bank intact ہے یہاں آپ نے سمجھے دیکھتے ہیں کہ کم ہو رہا ہے یہ کیا ہے آپ نہیں نہیں وہ لیکن اس کو اگر آپ ایک چیز تھوڑا سا دیکھیں مولانا صاحب خود بھی رکشن آر گئے تھے دوزار اٹھار ہمیں وہ ایک flexibility ان کی چلتی ہے شہری علاقہ میں لیکن ان کا جو جی ایو آئی کا جو میجر strength ہے نا اگر آپ شروع سے دیکھیں جب وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں یا اس سے بھی پہلے پاکستان سے بھی پہلے نیشنل ہوایی پارٹی جب ہوتی تھی تو جو پختون نیشنلس جو رائٹ ونگ تھے مذہبی تھے جو پختون نیشنلس تھے اور تھوڑے سے لیفٹ ونگ تھے بائے بازو کے تھے وہ نیپ میں تھے جو رائٹ ونگ والے تھے وہ مفتی محمود صاحب کے ساتھ اکھٹے ہوئے تھے it's more of a پختون پارٹی ان کے جو پنڈی میں حتیٰگ اسلام آباد میں کراچی میں بھی جو ان کے صدر ہیں عثمان یار صاحب جو تھے وہ پتھان تھے it's largely a پختون پارٹی اس کے اندر جو نون پختونس ہیں ان کی پریزنس ٹین ٹونٹی پرسنٹ ہے اب اس میں ایک وہ بھی ہے ایکشیوں کی بھی ہے وہ ان کا ووٹ بین جو ہے وہ کیا کم ہوا یا زیادہ ہوا یہ کم ہو رہا ہے بہت کم ہوا ہے ڈیکلائن ہوا ہے ویزی بلی ایم ڈیوی ایم والوں کا آگ سے دس سال پہلے جتنے ووٹ سے کہ وہ جو بہت میسیف قسم کی دھماکے یا ہزارہ کلنگز اور وہ تو اس میں لوگ تھوڑی سی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو گئی تھی کہ یہ اور لوگوں کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی جیسے ٹی ایل پی جو ہے وہ ممتاز قادری کے بعد ایک دو سے رائز آیا اگر وہ ممتاز قادری صاحب کا انسیڈنٹ ہوتا ہی نہ سیرے سے تو ٹی ایل پی کبھی بھی نہیں بنتی جو ٹی ایل پی کا فیضاباد کا دھرنا ہوا تھا جس پہ قاضی فائزی صاحب نے بڑا ایک آرڈر بھی دی تھی جس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنسز بھی آنے شروع ہو گئے تو اس میں اس میں ایک چیز جو ہے وہ نقسس جو تھا وہ تھا آہ فیض امید صاحب کا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ان میں پیسے بھی تھے کہ جنرل صاحب پیسے بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے تو آپ کے خیان میں یہ ایک جو مولا ملٹری الائنس ہے کیا یہ بھی وقت کے ساتھ کم ہو رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ ملٹری الائنس جو نا وہ تقریباً وہ رہ نہیں گیا وہ جو فیض امید صاحب والے جو پیسے کی بات ہے نا اس کے اتفاق سے ویسے وہاں میں تھا وہ ان لوگوں کو پیسے دیے جا رہے تھے ہزار روپے پندرہ سو ایسی کیونکہ میں نے ایک بندے سے پوچھا تھا کتنے پیسے ہیں تو اس میں سے نکلے تھے کوئی پندرہ سو یا دو ہزار وہ تھے قرائے کے لیے کہ جو لوگ آ کے اب بیٹھے میں اتنی عرصے سے ٹائم سے ہزار اب انہیں لا کے بٹھایا بچاروں کو کہاں سے تھوڑی بہت سپورٹ چل جاتی ہے سسٹم سے کہ مولوی تنظیموں کے اوپر کوئی اٹیکس نہیں ہوتے جو آپ ملٹری الائنز کی ہم بات کر رہے تھے اس میں بات یہ ہے کہ ایک ان کو تھوڑی سی کئی جگہ سے سپورٹ مل جاتی ہے لیکن فائی پرسنٹ ٹین پرسنٹ تو چل جاتا ہے کہ جی ان کے ایک ازار ووٹ کے کوئی ایک لاکھ ووٹ نہیں بنائے جا سکتے ہیں اچھا ابھی کے جو الیکشن آپ ہو رہے ہیں اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ طریقہ انصاف جو ہے وہ دو مذہبی جماعتوں کے ساتھ ان کی کوشش ہے کہ وہ ان کا اتحاد ہو جائے اور یہ اگر اتحاد ہو جاتا ہے اگر دو بذہبی جماعتوں کے ساتھ جو یہ قسمی العق صاحب کی جو جماعت جمعیت علماء پاکستان ہے اور ایک مجلس ویعدت مسلمین ان کے ساتھ ان کی ہے کوشش کے کچھ سیڈر جسمنٹ یا کوئی الائنس بن جائے ایک تو اس الائنس کا جو ہے وہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے ان کو اور دوسرا یہ کہ جو اوورال آپ اس الیکشن میں مذہبی جماعتوں کے ووٹ بینک کو یا ان کے ووٹ کا آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کیا آفادیت ہوگی کتنی سیٹے لے جائیں گے نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہے ایون جو پی ٹی آئی والے جو جن سے رابطہ کر رہے ہیں وہ جمعیت علماء اسلام سمیولک گروپ تو سمیولک صاحب کی اپنی ایک پرانے زمانے کی باتیں تھی وہ تھے مطلب ایک پرسنیلٹی بھی تھی اور کچھ حالات اور تھے ان کا بیٹا آپ جو سربرا ہیں ان کا تو لوگوں نے شکل تک نہیں پہچانتے نام بھی نہیں پتا دوسرے ایم ڈیوی ایم جو ہے ایم ڈیوی ایم کی کچھ جگہوں پہ پاکٹس ہوں گی ہیں لیکن لوگ ایم ڈیوی ایم کے نام پہ ووٹ نہیں دیں گے ایم ڈیوی ایم کے اور پی ٹی آئی کے مشترکہ کانڈیڈیٹ کو اس لئے ووٹ پڑ جائیں گے وہ پی ٹی آئی کے وجہ سے لیکن کسی بھی پارٹی کو حتیٰ کی جو جماعت اسلامی والے جو سب جگہ کوٹ کچھاری سے لے کے پانی وجلی اور وہ کسائی کا انتظام کرتے ہیں اشتماعی قربانیاں ہر چیز میں انوالڈ ہوتے ہیں وہ جو میت گاڑیاں مگرہ اس سلسلے میں بھی دیار ایکٹیو جو خدمت ہر چیز میں ایکٹیو ہے اس کے بوجود آپ دیکھے گا ان کا پچھلی بار سے وولڈ بینک ڈراؤپ ہوگا تو مذہبی پارٹیز کا جو پریکٹیکل سپیکنگ پولٹیکل اس میں جو ہے نا کوئی فیوچر نظر نہیں آرہا ان کا مسلسل گر رہا ہے اور آگے بھی گرے گا جی بہت شکریہ کلوی علی صاحب ہمارے جو سوسائیٹی ہے وہ اس طرح بچہ وجہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ازان دی جاتی ہے اور پھر وہ جو دیگر رسومات ہوتی ہیں اس کو جب قرآن وجید جو ہے وہ پڑھا شروع کرایا جاتا ہے اس وقت کوئی تقریب شکریب ہوتی ہے اور مرتے دم تک جو ہے مر بھی جاتے ہیں دفنہ کفن جو ہے وہ جنازہ وغیرہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ احسان سواب کے لیے جو ہے وہ فاتح خانی جو ہے وہ مولانا حضرات سے کروائی جاتی ہے لیکن جہاں تک ووٹ کی جب بات آتی ہے چاہتے ہیں کہ وہ ووٹ میریٹ پر دیں تو بہرحال ابھی کافی جو ہے وہ فروری آر تک کا وقت ہے دیکھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن کے حوالے سے کلوی علی صاحب جو ہے وہ کیا مزید جو ہے وہ انکشاف کریں گے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی ہمارسط رہنے کا شکریہ اللہ حافظ